ہم اللہ کے انداروں کے درمیان میں ایک دھر بدھا ہوں میرا گھر بدھا ہوں جس کو آج ہم بیت اللہ کہتے ہیں جس کے لئے آج ہماری عشقے میں نفتی ہیں اللہ نے حکم دیا عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جنابے اسماعید علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر تاغیر کرنا شروع کیا بنیادے رکھی جب دیوار بلند ہو گئی انسانی پہنچ سے قد سے آخ سے ذرا بلند ہونے لگی کوئی چیز نہیں تھی کوئی لگوی کا پھٹا خرصہ جو قمومت مصریوں کے پاس ہوتے ہیں تعمیر کے لئے وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ سے عرض کی مولا جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا تھا ہم نے اتنی تعمیر کو کر لیا ہے اس سے آگے ہمارا ہاتھ نہیں جاتا تو اللہ نے فرمایا ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کس کا گھر ہے وہ خود ہی انتظام کام لے اللہ نے ایک جنت سے پتھر اتارا اور حضرت عبرہیم علیہ السلام کو فرمایا آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو جائے جہاں تک اوپر پہنچنے کی آپ کو ضرورت ہوگی پتھر خود بخود آپ کو وہاں تک لے جائے بات مستی ہے بیٹا مزدور ہے اللہ کا حکم بھورا کیا جنگل بیعبان پہاڑوں کے درمیان نے کمرہ تعبیر کر دیا تو یہ باب میٹا ہو یہاں نہ کوئی لیا ہے نہ آبادی نہ کوئی انسان وہاں آباد بس اللہ نے حکم دیا عبرہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا تو یہاں سے بات یہ سمجھ آتی ہے ہمارے لیے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں بندے کو سوچنے کی خونجائش نہیں رکھنی چاہیے اللہ کا حکم آیا بندے کا کام ہے سمجھ آئے یا نہ آئے اس کام کو پورا کرنا ہے عبرہیم علیہ السلام نے وہ کمرہ تعبیر کر دیا بیت اللہ جس میں کہا جاتا ہے وہ تعمیر کیا تعمیر کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا اپنے ہاتھ بند کر کے اللہ سے کچھ ماننے لگے کیا مانا وہ اللہ نے دعا قرآنِ قریب میں نکر فرمائے کیا کہتے ہیں ربنا تکبر منہ انکا انتا صدی علیم اے ہمارے رب ہماری یہ چھوٹی سی میند اپنی مارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اللہ ہمارا ایمان ہے تو ہی سننے والا اور تو ہی جانجن والا ہے ربنا اے ہمارے رب مجھے بھی میرے پیٹے کو بھی ہمیشہ اپنا ہمتی اور فرمبردار اللہ سے مانگا کرو اللہ سے عبادت کی توفیق بھی اللہ سے مانگا کرو وہی شخص سے عبادت کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وَمِنْ ذُرِّيَدِرَىٰ اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَنْ لَكَا اللہ مجھے بھی اپنا فرمبردار بنانا میرے پیٹے اسماعیل اولی فرمبردار بنانا اور اللہ میرے اور میرے بیٹے اسماعیل کی نسل ذریعیت کو بھی اپنا ہم دیار فرمبردار بلانا میرے اللہ کیسے مانگ رہے ہیں کون ماد ہے بولیں کون ماد ہے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اسی اللہ سے مانگنا چاہیے جسے اللہ سے انبیاء اکرام نے بھی مانگا ہمیں بھی دینے والا اتا کرنے والا داتا کا مانگا اتا کرنے والا داتا کا مانگا بخشنے والا تو جو اللہ نبیوں کو دینے والا ہے ہمیں بھی اتا کرنے والا وہی اکیلا آلائے لہذا مسلمان اقیدہ رکھ ایمان رکھ کہ جو اللہ ابراہی علیہ السلام کا داتا ہمارے مرشد جناب محمد قریب کا داتا وہی اللہ جو ہم مسلمان کو داتا ہے دنیا کے بنائے ہوئے نقلی داتا ہمیں منظور ہمیں منظور چاہے وہ لاہور کا علی حجویری کیوں نہ ہو یا جندی کا امام امتری کیوں نہ ہو یا جنگ کا سلطان باہو کیوں نہ ہو جتنی بھی اونچی شان والا ولی کیوں نہ ہو ولی ولی تو ہو سکتا لیکن ولی داتا نہیں ہو سکتا قرآن کا مطالعہ گر پتا چند جائے گا نبیوں کو دینے والا داتا داتا نہیں اللہ یہ نبیوں کو دینے والا داتا ہے تب تو نبی اسی کو عملہ داتا سمجھ کر اسی سے مانگ رہے ہیں جائے گا رکیہ ہم انہ کانت العزیز الحکیم چاپر بایہ عبراہ علیہ علیہ سلام ربنا توجہ درم قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں جنت کی راہ دکھلاتا ہے قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارا امام اور عیدہ بتلاتا ہے ہمارا نظریہ اور امام مضبوط کرتا ہے سوچھو درم میری درم عبراہ علیہ سلام نے جب اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کا وہ کمرہ تابع فرمایا لہا تو اللہ کے حضور عبراہ مانگ لگے اللہ اے میرے اللہ لگا نے آپ کے حکم سے آپ کا بھر تامیر کر ریا اللہ یہ مکہ کی آبادی کوئی نہیں انسان رہتا کوئی نہیں اللہ بیابان چنگل وادی غیر زی زل پران کہتا ہے جہاں کئی سبزہ بھی نہیں یا پانی بھی کوئی نہیں ریعیش بھی کوئی نہیں اللہ میں نے تو تیرا حکم سمجھ کر مان کر اللہ تیرا گھر یہاں مکہ میں بنا جالا لیکن اللہ اب میں تجھ سے ایک با تجھ سے ایک بھو تان با مان مان وان چاہ اللہ میں تیرے سامنے ایک مطالبہ رکھتا ہوں میرے اللہ اللہ میری آجات ہے میری ضرورت ہے اللہ میں نے یہ خل تیرے حکم کے مطابق بنا تو نولا اللہ اب میں تجھ سے مان تا ہوں کہ اس خل کو عباد کرنے والا بھی عطا کر چا کر رب رسول ملو ہم ہماری ضرورت پوری کرنے والے رب کا مانا ہے ضرورت پوری کرنے والا آجات پوری کرنے والا ضرورت پوری کرنے والا پالے والا روزیاں دینے والا ابراہیم کو آج ضرورت بڑی اللہ میں نے کھر دوتے راتے حکم سے بنا ڈالا لیکن اللہ مجھے اب ضرورت ہے کہ تیرا گھر بھی آباد ہو جائے اللہ یہ گھر بغیر آبادی کے اچھے نہیں لگتے جتنی بھی کروڑوں کا بغلا بنا دیا جائے گا بغیر آبادی کے اچھا نہیں لگتا اللہ یہ گھر بنایا میں نے تیرا بیت اللہ بنایا تیرے حکم سے جنگ رہے سی آبادی کوئی نہیں لیکن اللہ کو آباد کرنے پہ آئے رام تو اس گھر کو آباد کر سکتا ہے اللہ میں تو تجھ سے مانگنے والا تیرے در کام بنتا ہوں اللہ تو میرا داتا ہے میرے اللہ اللہ میری ضرورت بھولی کرنے والا تو ہوئے میں تجھ سے مان دوں رب اللہ مبعث رب اللہ قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا کی دع بن بن ابراہیم کے دیم رب اللہ مقام والا بھی ملند مرد میں والا بھی اللہ جس طرح تیرا یہ بیت وام دنیا کے سارے گھروں سے زیادہ شان والا اللہ میں مان تا ہوں کہ تُو اس کو آباد کرنے والا ساری دنیا سے زیادہ شان والا بھی کس سے مانا اور انداز سمجھنا الفاظ سمجھنا ابراہیم کے دیم وابعظ اللہ بیج کیا کر اللہ کیا کر قرآن کے الفاظ ربنا وابعظ اللہ تُو بیج اس گھر کو آباد کرنے والا معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہے لیکن ان کا بھی یہ عدید ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے اگر نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے پھر نبی ابراہیم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تُو بیج اس گھر کو آباد کرنے والا معلوم کہ ہمارے نبی جو اس گھر کو آباد کرنے والے وہ پہلے دنیا میں نہیں تھے ہمارے ڈیو ڈیو م ڈیو 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 اور جو قرآن میں کم کر رہا ابراہیم کی دوار کہ ابراہیم محمد اللہ تو بیج اس گھر کو باگ جب لے والا مال ہوا کہ پہلے ہمارے پیغمبر مہا موجود موجود نہیں تھے تب ہی تو مانگا جا رہا ہے سمجھا رہی آپ کو موجود ہوتے ہمارے پیغمبر تو پھر مانگنے کی ضرورت تو عقیدہ یہ بناو کہ کائنات میں ہر جگہ موجود کون ہے کون ہے اللہ ہی حاضر ناظر کون ہے اللہ ہی اللہ کے سوا کائنات میں کوئی حاضر ناظر نہیں ہے کیا مانگا اللہ جس طرح یہ